موسیقی 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 یہاں کونسپٹ دیا ہے شارہ اور اب جسی بسید آرہی ہیں تھاکیو بہن شکریہ جی تھاکیو بہن شکریہ جی پسر گرلے تو پورے ہیں آہ ہوں گے شارہ جاہاں یہ سر یاں کٹے کٹے کریں دیرا آہی آہی آہ سید مصطفیٰ کمال صاحب سے ملنے کا ٹائم مانگا ان کی محبت انہوں نے ہمیں یہ ٹائم دیا حالانکہ ان کے پاس یہ اتنی ساری بسے تھیں یہ چاہتے تو اس میں بہت سارے منجن بیچ سکتے تھے لیکن انہوں نے کوئی منجن بیچا نہیں انہوں نے پوس اور عملی اضمام کڑ کے دکھائے مصطفیٰ کمال صاحب یہ بتائیے کہ کیسا لگتا ہے اپنا اب یہ شہر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر مجال آنے کو دل چاہتا ہے سب سے پہلے کمال بلک خوشی ہوتی ہے اور یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک فیلنگ آتی ہے کہ یہ شہر اب جو ہے وہ اس پہ کسی کی نظر نہ لگے اب یہاں سے آگے جائے اس سے اب جو ہے وہ اس پہ کوئی یونکن نہیں آنا چاہیے اور یہ سنگلسپری کوریڈور کی طرح جائے وہ اب سیدھے سیدھا جلتا جلا جا آگے مصطفیٰ راوزم یہ مدائیوں میں اتنا لمبا عرصہ کیسا گزرا جی یہ اتنا لمبا عرصہ امتحان میں گزرا سارا اور روزانہ ہی یہ کوشش ہوتی تھی کہ یہ جو ایک کانٹو بھری سیج ہے نا یہ اس ناٹ ڈی بیڈ آف روزز تو یہ پورے امتحان کا ٹائم گزرا ہے اور امتحان کا ٹائم آپ کو بتائیں کہ اچھا نہیں گزرتا ہے کہ جب آپ کے اور ہوتے ہیں کسی کو بھی انتحان کریں کہ اچھا نہیں گزرتا ہے امتحان میں یہ وہ پریشانیاں بہت زیادہ ہوئیں اور میں اپنے اوپر حاوی کرنا کرتا ہوں چیزوں کو اور اللہ کو شکر ہماری کمی ٹائم میں بلکہ جو کانٹیات ہم انتحان کر چکے تو بلکہ ہوئے پر صرف ہم نے تھی کہ سرکاری افسر بنے لیکن سرکاری افسر تو نہ بن سکے آج سید مصطفیٰ کامال ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا دن جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ آج پورا چاہے بھومیں مصطفیٰ صاحب آپ نے لاکھوں دفعہ میڈیا کے لوگوں کے سوالات کی جواب دیئے ہوں گے آج اس طرف آجائیے یعنی آج آپ ہسٹن کریے نہیں یہ ایسا ہو نہیں دیکھتا ہے بہت مشکل کام ہے نہیں ہمیں یقین ہے میں پوری سنویت میں آپ میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے بڑا یقین ہے کہ آپ یہ کام بھی سیدی ناظم کی طرح سے ہی اچھی طرح سے انجام دیں گے ایک طرح ہی تو کریں آج نہیں نیسا میں بہت سارے لوگوں کو دشمن بنا لیا اپنا تو میں یہ سارے ٹی وی آئنٹرز وغیرہ کو بھی اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتا ہوں ان کی جواب ہوگا اگر خطرے میں چلی گئی تو یہ پہلی سارے لوگ جائے ہیں میرے بہت سارے محالفین ہیں تو اب یہ اور کچھ لوگ جائے ہیں ایک نیا چپٹر کھول لوں ہمیں تو یہ نہ کروائیں مجھے تو اچھا ہے یہ آج تھوڑا سا ان ناظرینز کر کے پر دیکھیں یہ جو آپ نے بھی بات بتائی کہ تاٹھ سار اسپیشل ہی سوال پہ ہے لیکن یہاں کی عوام ہماری جو ہے اسے اتنا ناجائز سہتہ اٹھا رہے ہیں جو دھوٹی کر رہے ہیں وہ بھی چھناکٹی کٹکاتے اور سفر کرتے ہیں ان کے لئے آپ نے جسے بھی بتایا کہ یہ اسپیشل ہی ہے ابھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس ٹیم کمپیٹرائز لے کر آ رہے ہیں جس کے اندر یہ والی چھوڑی جو بند ہو جائے گی نیران پھر لے کر آ رہے ہیں ہمارے جو یہ پوچھ والے لوگ ہیں ان لوگوں کی صدر یعنی کام کے اندر بتائی ہے کہ آدھے سے زیادہ اس میں بس میں لوگ میں مجھے پکا چل گیا ہے موسیقی مسلمہ دول صاحب یہ اتنے لاکھوں کڑوڑوں روپے کے فلائی ایورز بنائے گئے ہیں یہ رونگ سائیڈ کیوں آ رہے ہیں یہ لوگ رونگ سائیڈ اس لئے آ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے نمبر والی اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ چند قدم کے فاضلے پہ اس کی جو ہے وہ یوٹن ہے جسے چنل پر ہی ہوا ہے سارا اور یہ آپ دیکھیں یہ سامنے آمنے سامنے یہ مین روڈ پر یہ وہ اس طرح سے کو گھر ہے یہ ایکچلی ازا ازا نیشن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر ابھی تک وہ شعور نہیں آ پا ہے یہ ایکچلی یہ بڑا پراؤڈ فیل کرنے کا کام نہیں ہے یہ اپنے اندر کے وہ شرم محسوس کرنے کا فیل کرنے کا کام ہے سر کیا سندر باب ہونا چاہیے سندر باب یہ ہونا چاہیے کہ اگر ٹریفیک پولس جو ہے وہ سیڈی گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہو یہاں پر کھڑا ہو سارجنٹ یہاں پر کھڑا ہو اور ان لوگوں کو کم سے کم جو ہے وہ دردہ ہزار روپے چالان کریں آپ ان کی گاڑی بونڈ کریں دو گاڑیاں بند کریں ان کی تصویریں اخبار میں اور ان سے دردہ ہزار روپے لیں رسید ہے اس کی دس دردہ روپے کی آپ دیکھیں کہ تیسری گاڑی نہیں آئے گی یہاں پہ سر لوگ باہر ملکوں میں جہاں پہ جانے کے لیے ویزے لینے کے لیے ہم ساست گنٹے لائن میں لگتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ پتھر رکھ کے آتے ہیں صبح بجر کے ٹائم پہ کہ ہماری باری آئے گی وہاں پر لوگ جو ہے وہ دس دس کلومیٹر جو ہے وہ سفر کرتے ہیں آئی ویس پہ اور ان کو یو ٹن نہیں ملتا وہ دس کلومیٹر سفر کر کے آتے ہیں ان سب کے لیے بنا دیا سارا کچھ یہ سب چیز ہیں یہ سنگل فری کوروڑور ہے 28 کلومیٹر سنگل فری اور یہ آدھی منٹ کی بھی ڈرائیو نہیں ہے اگر یہ صحیح طریقہ سے جائے تو یہ اپنی لائیو کو بھی ڈینجر میں ڈال لیں اور دوسرے یہ جنگل چیزیں کہتے ہیں جنگل میں بھی کچھ خانون ہوتے ہیں ہم لوگ ایکچلی بے لگام ہو گئے ہیں سارے لوگ اور یہ سب پڑھے لگے لوگ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں ان کو یہی کہ کوئی سوئر نہیں ہے ان کو کانون کا کوئی ڈر نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ پولیسوال ان کو پکڑے گا وہ دس روپے دے کے پچاس روپے دے کے بیس روپے دے کے چھوڑی آئیں گا میرا بس چلے ان کو میں جو وہ دندہ سالو دندہ سزار روپے ان کو جو وہ میں ان کو چالان کروں اور ان کی گاڑی بند کروں میں دیکھتا ہوں سیسرا آدمی کون آئے گا میں سٹی گورورمنٹ کا اگر میں ہوتا تو میں بجٹ ہی میرے پاس پولیس ہوتی اس وقت اور یہ نظامت ہوتی میرے پاس پولیس ہوتی میں سٹی گورورمنٹ کا بجٹ ہی جو وہ ٹریفک کے شالان سے چلا رہے تھا میں اب بوداروں اتنے پیسے ملتے ہیں ایک شکایت اور ہے لوگوں کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کٹ ہیں یہ بڑی دور دور بنائے گئے ہیں یہ کیوں ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ گھر سے نکلے وہی سے اس کے سامنے گھر کے آگے کٹ بناو وہی اس کے گھر کے آگے جو ہے بز سوپ بناو اس کے گھر کے آگے جو ہے بھائی صاحب یہ دور نہیں ہے یہ تو دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ جائیں گے تو وہاں پر اس سے دور دور چیزیں ہوتی ہیں یہ دور اس کو کہتے ہیں کہ ان کے گھر کے آگے نہیں ہے اس لیے دور ہے کیونکہ یہ ہوا کہ ہم ڈنڈے کے آدھی ہو چکے ہم نہیں تمام دنیا میں بھی دیکھیں آپ جہاں پر جاتے ہیں آپ گاڑی آپ لندن میں ڈرائیب کر رہتے ہیں نیویوک میں ڈرائیب کر رہتے ہیں کیوں آپ گاڑی جو ہے اس نے چلا رہتے ہیں اس لیے کہ آپ اپنے کیمروں پر ہوتی ہے اس لیے کہ کیمرے لگے ہوتے ہیں سر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی تصویر کے ساتھ آگر آپ نے کوئی بھی قانون توڑا تو آپ کی تصویر کے ساتھ آپ کے گھر کے اوپر چالا رہا ہے گا پانچھے وہ اپنون کا اس لیے کہ آپ وہاں پہ بھی کانون وانون کا اقرام نہیں کرتے آپ جہاں وہ درتے میں بھی لذب استعمال نہیں کرنا چاہ رہا آپ کا فرام ایسا ہے میں وہاں پہ بھی آپ جہاں اس کیمرے کی وجہ سے خانون کی پازداری کرتے ہیں اچھا اسلام آباد میں تو کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں کیا ہیں نہیں ہے نا اسلام آباد وہ انٹیگریشن نہیں ہے سارا چار کیمرہ ادھر لگا دینے سے جہاں وہ کیمرہ نہیں ہے سر جی اس کا انٹیگریٹڈ پلان کرنا پڑتا ہے ہم نے لگایا تھے یہاں پہ کہ ہم نے کمان ان کنٹول روم جو ہے سارا ہمیں صرف ٹریفک پولیس دیتے ہیں ہمیں ایک ایک آدمی ہمیں نظر آرہا ہے سارا یہ سٹی گورمنٹ کے جو کمان ان کنٹول روم ہے یہ جو ساری لاقامیت کرنے والے لوگ نظر آرہے ہیں لیکن سٹی گورمنٹ کے پاس ارتیارات نہیں ہے سٹی گورمنٹ کے پاس یہ ٹریفک پولیس دیکھنے میں دیکھتا ہوں ٹریفک شہر میں ٹریفک جو کیسے رونگ چلتی ہے ایک ایک آدمی اس کی تصحیر کے ساتھ ہم اس کو شالان بھیجیں گے اور جو اس کو چھوڑے گا وہ بھی نہیں رہے گا آئیے یہ تو ذرا ستیر ٹریفک آگے بھی چلتے ہیں